اسلام علیکم ویورز آج وائٹ کلر کا فیبریک ہے جس کا ٹروزر کٹنگ کا طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گی اور پھر اس کی سٹیچنگ کا بھی میتھوڈ بتاؤں گی تو سب سے پہلے جو ہے وہ ٹو میٹر فیبریک لیا ہے اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اس کی فور لیئرز بٹھا لیا ہے میں نے یعنی چار تہہ اس کی لگا لیا ہے اور سب سے پہلے جو ہمارا اوپر نیفہ ہے اس کے لیے میں مارکنگ کر رہی ہوں جس میں الاسٹک ڈالنا ہے اور پھر نیچے اس کی میئرمنٹ کریں گے کہ میں کتنی اس کی لمبائی وغیرہ چاہیے اس کے لیے میں نے مارکنگ کر لیا ہے ٹو انچیز اوپر سے میں نے مارکنگ کر کے الادہ کر لیا ہے جو الاسٹک کی جگہ ہے اب سب سے پہلے اس کا جو آسن ہے جو سینٹر سے میڈ ہے ٹروزر کا وہ میئر کر رہی ہوں تھرٹین انچیز اور اس کے بالکل ہی دوسری سائیڈ پہ جو کپڑے کی بند سائیڈ ہے ادھر سے بھی کیونکہ یہ ٹروزر ہے دونوں سائیڈوں سے اس کی کٹنگ ہوگی ادھر سے بھی میں تھرٹین انچیز کا ہی مارک کر رہی ہوں اس کو اور ٹوٹل جو لیندھ مجھے چاہیے وہ تھرٹی وان انچیز ہے ٹوٹل لیندھ بھی میں نے مارکنگ کر لی ہے تھرٹی وان انچیز پہ ابھی جو ہمارے کپڑے کو جو ہم نے فولڈ کیا ہو ہے اس کی جو بند سائیڈ ہے ادھر سے تھری انچیز کا گیپ ہم نے چھوڑنا ہے اور سینٹر میں ہم نے پانچے کا نشان لگانا ہے ٹوٹل پانچہ چاہیے سیکس انچیز اور میں سیون انچیز لے رہی ہوں سلائی کے مارجن کے لیے ایکسٹرا ابھی میں نے تمام مارکنگ کر لی ہے کہ مجھے لیندھ کتنی چاہیے اس کی لمبائی چوڑائی وغیرہ آسن اس کا نیفہ ساری چیزوں کی میں نے مارکنگ کر لیا ہے اب جو میں سکیل کے ساتھ اس کو ٹروزر کی شیپ دینے جا رہی ہوں اس کے لیے آپ کو اگر آپ کو ایکوریٹ شیپ چاہیے تو آپ نے اسی سکیل کا یوز کرنا ہے اس کو اس ڈریکشن میں رکھ کے تو آپ نے اوپن سائیڈ سے نشان لگانا ہے ابھی اس کی ڈریکشن کو چینج کرنا ہے جو اس سکیل کا کونہ ہے اس کو دوسرے نشان پر رکھنا ہے اور نیچے جو پانچے کا نشان لگایا تھا وہاں پر رکھ کے تو ادھر سے اس کی مارکنگ کرنی ہے ایکوریٹ شیپ کے لیے آپ کو یہ سکیل ہی چاہیے ورنہ ادھر وائز اگر سکیل نہیں ہے ایویلیبل تو آپ ویسے خود بھی انچی سٹیپ سے مارکنگ کر سکتے ہیں ابھی جو اوپر سے جو ہماری آسن والی سائیڈ ہے وہاں سے میں نے ٹو پوائنٹ فائیو یعنی اڑائی انچ کا ایک نشان لگانا ہے میں نے جو اوپر سے ٹروزر کی مین شیپ ہوتی ہے جو اصل شیپ اس کو دیتے ہیں وہ نشان لگانا ہے ٹو پوائنٹ فائیو انچیز کا اوپر سے لے کے جو ہم نے تھرٹین انچیز تک آسن کا رکھا تھا وہ کپڑا وہاں تھا کہ نشان لگا کے ابھی اسی سکیل کے جو کونے والی سائیڈ ہے جو نوک ہے اس کو ہم نے ان تھرٹین انچیز کا جو نشان لگیا تھا اس کے اوپر رکھ کے تو اس طرح سے ہم نے شیپ دینی ہے اس کو یہ ٹروزر کے جو آسن والی سائیڈ ہے یہ اس کی شیپ ہے ابھی تمام مارکنگ کر لی ہے جہاں جہاں سے مارکنگ کی ہے جو جو نشان لگائے ہیں ان کے اوپر سے آپ کٹنگ کر لیجئے صرف آپ نے اوپر سے جو نیفے کا ہم نے نشان لگیا ہے اس کی کٹنگ وہ نشان آپ نے چھوڑنا ہے باقی تمام ٹروزر کے آپ نے اس طرح کٹنگ کر لینی ہے دیکھیں ٹروزر کی کتنی اچھی شیپ آئی ہے اس کی کٹنگ کپلیٹ ہوگی ہے تمام انہی نشانوں پر سے کٹنگ کرنی ہے جو ہم نے مارکنگ کے لیے نشان لگائے تھے یہ والی اس کی مین شیپ ہے جو ٹروزر کے سینٹر والی شیپ ہوگی اور جو اوپن سائیڈ ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ میئر کر کے دیکھ لینا ہے کہ یہ دونوں سائیڈ ہیں بلکل برابر ہوں تھرٹین انچز پر ہی ان کی کٹنگ ہو اب یہ ہماری پراپر کٹنگ کمپلیٹ ہوگی ہے اب تمام پیسوں کو بلکل نارمل کسی بھی شلوار یا ٹروزر کی طرح آپ سٹیچ کرنا سٹارٹ کریں دو پیسیز کو آپ دو فرانٹ والے اور دو بیک والے پیسیز کو آپ سلائی کرنا سٹارٹ کریں اس ٹروزر میں جو میں میں ان چیز آپ کو سکھاؤں گی وہ جسٹ اس کے جو پانچے کا کٹ ہے بچیوں کے پانچے کا کٹ آپ نے کیسے بنانا ہے وہ ہم سیکھیں گے اس لیے باقی سلائیاں جو ہیں وہ آپ سٹارٹ کرنے لگا جہاں پہ پانچے کا کٹ بناتے ہیں سینٹر میں جو اس کی اوپن سائیڈیں ہوتی ہیں وہاں پہ میں 2.5 انچز کا گیپ لے رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ بڑا کٹ چاہیے تو پھر آپ 3 انچز کا گیپ لے لیں لیکن میں کیونکہ بچی کا ہے تو 2.5 لے رہی ہوں اور ابھی میں سٹیچ کر رہی ہوں ابھی آپ نے 4 سٹریپس کاٹنی ہیں پٹیاں کاٹنی ہیں جو آپ نے پانچے پی اٹیچ کرنی ہیں آپ کے پانچے کا جو بھی سائز ہے آپ اس کے مطابق اس کی لیندھ اور ویڈھ لیں ابھی جو میں نے سلائل گاتے ہوئے 2.5 انچز کا گیپ چھوڑا تھا ان پہ یہ 4 سٹریپس اٹیچ کرنی ہیں آپ نے سیدھی سائیڈ پہ رکھ کے آپ نے سٹیچ کرنا ہے اور پھر جب سٹیچ ہو جائیں گی یہ پٹیاں تو پھر ہم نے ان کو نیچے والی سائیڈ پہ پلٹ لینا ہے فولڈ کر لینا ہے پھر وہ پانچے کا کٹ ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے آپ نشان لگا لیجئے اور نشان تک آپ سٹیچ کریں اس کو ایک کونے سے سلائل سٹارٹ کریں اور نشان تک اس کو سٹیچ کریں اس طرح دیکھیں یہ سٹریپس جو ہیں یہ سٹیچ ہو گئی ہیں ابھی آپ نے ان کو سیدھا کر لینا ہے اس طرح سے ان کو اندر کی طرف الٹی سائیڈ پہ فولڈ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے ٹروزر کا جو کٹس ہیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں ابھی ان کو اس طرح سے سیدھا کریں اور ان کی نوک کو کسی نوکدار چیز سے اچھی طرح سیٹ کر کے ڈ inequality کسی سیزر بغیرہ سے اگر کسی بھی پینسل کسی چیز سے آپ ان کی نوک دائے کی اچھا طرح سے پرابر طریقے سے باہر نکار لیں دیکھیں میں سیزر سے کر رہی ہوسann آپ بھی سیزر سے بھی کر سکتے ہیں کسی بھی پینسل وغیرہ ڈemaal یوز کر سکتے ہیں کسی چیز سے بھی آپ کی آپ ان کی نوکس کو پراپر طریقے سے باہر نکالیں ابھی آپ نے اس پانچے کو پریس کر کے اس طریقہ کر کے اچھی طرح سے بٹھا لینا ہے اور اندر کی طرف جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو فورڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ میری شیپ آئے گی ابھی میں اس کو پریس کر کے بٹھا رہی ہوں دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے ابھی سینٹر میں ہمارا کٹ ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ اس میتھر سے کٹ بنائیں گے الادہ آپ پٹیاں کٹ کے تو لگائیں گے تو کٹ بہت ہی نائس طریقے سے بنے گا اور اس کی فنچنگ بھی اچھی آئے گی ورنہ ادروائز اگر آپ ساتھ ہی کپڑا رہ کے اس کو فولڈ کر دیں ہیں تو وہ کٹ اتنا پراپر طریقے سے نہیں بنتا اس کی فنچنگ بھی اچھی نہیں ہوتی وہ پیارا نہیں لگتا دیکھیں یہ کٹ کتنا نائس لگ رہا ہے اور ٹروزر اس کی کٹ سے جو ہے وہ بہت پیارا لگتا ہے ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو سوئی سے تربائی کر لیں اندر سے یا آپ مشین کی سلائی لگا لیں میں نے مشین کی سلائی لگائی ہے ابھی ہمارا پانچے ہمارے جو ٹروزر کے پانچے ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم نے فائنل ٹروزر کی اندر کی سلائی لگا لینی ہے اس کو بند کرنے والی سلائی اور باقی اوپر سے جو نیفہ وغیرہ اور الاسٹک ہے وہ تو ایزی ہے آپ آسانی سے خود بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ابھی ہم نے اندر سے سلائی لگا لینی ہے اور ہمارے پانچے کمپلیٹ ہو جائیں گے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجئے تاکہ تمام نیو نوٹیفکیشنز آپ کو مل سکیں اللہ حافظ اللہ حافظ